سونے والوں کو جگہ دے شیر کے اعجاز سے خرمنِ باطل جلا دے شولہِ آواز سے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساکی نامہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک خط ہے جو ساکی کے نام تحریر کیا گیا ہے اس نظم میں اقبال نے ایک ایسے بندہ مسلم کا نقشہ پیش کیا ہے جو اغیار کی غلامی کی وجہ سے زلط و خاری کی تصویر بنا ہوا ہے جو خود سے نہ آشنا ہو کے نظریاتی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکا ہے مگر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار بھی ہے اور اللہ کی مدد اور ہدایت کا متلاشی بھی ہے اس نظم میں اقبال نے اللہ تعالیٰ کو ساکی کہا ہے جو کہ کھلانے اور پلانے والا ہے نظریت احید کو شراب عشق و شوق کو مستی اور ساکی کو بندہ مسلم کی طرف سے ایک عرضی پیش کی ہے جس میں ایسی نظریاتی شراب کا سوال کیا ہے کہ جسے پی کر عقل و دل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں اس کائنات اور زندگی کے نقطہ آغاز کا پتا چلے دنیاوی زندگی کی حقیقت آشکار ہو جائے موت کا مہمہ حل ہو خودی کی تفصیلات حاصل ہوں دنیا کی حیثیت کے بارے میں معلومات ہوں اور قوموں کے عروج و زوال کی وجوہات کے راز کھل جائیں ساکی نے بڑی توجہ سے عرضی سنی اور تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دی ہے اپنی درخواست پیش کرنے کے لئے اقبال نے ایک خاص فطری محول اور خوبصورت پسمنظر بنایا ہے جو کہ انتہائی دلکش ہے ملاحظہ فرمائے ہوا خیم ازن کاروان بہار ارم بن گیا دامن کو حسار گلو نرگی سوسو سنون استرن شہید ازل لالہ خونی کفن جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور وجوہ کوہستہ اچھلتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی فسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ ذرا دیکھ ایسا کیے لالہ فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستی کائنات وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولک و شہباز سے ہوا خیمہ ذنکار وانے بہار ارم بن گیا دامن کوسار ہمارے علاقے کے پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے بہار کے کافلے نے پڑاؤ ڈال کر اپنے خیمے نصف کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے دامن کوسار میں جنت جیسا سما پیدا ہو گیا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا انتہائی حسین و جمیل منظر پیش کر رہا ہے گلو نرگسو سوسنو نسترن شہید ازل لالہ خونی کفن موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لئے مختلف اقسام کے پھول کھل اٹھے ہیں جن میں نرگس سوسن اور نسترن نمائی ہیں اور روز ازل کا شہید لالہ بھی اپنے سرخ رنگ کے کفن کی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلا ہوا ہے جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں اس بہار کے آنے کی خوشی میں زمین نے بھی اپنے سارے رنگ بکھیر دیئے ہیں اور اودے اودے پیلے پیلے نیلے نیلے اور بیشمار رنگوں کا پردہ اڑ لیا ہے جبکہ پہاڑوں کے پتھروں کی باریک رگوں میں بھی زندگی کے آثار نمائی نظر آ رہے ہیں گویا کہ ان کی رگوں میں بھی زندگی کا خون گردش کر رہا ہے فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور آسمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اس نے فضاوں میں نیل بکھیر دیا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا بھی خوشی سے چل رہی ہے جس میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے محول پر سرور بنا دیا ہے اور پرندے اپنے گھونسلوں میں رکھنے کی بجائے کلی فضاوں میں اڑ کر بہار کا استقبال کرنے میں مصروف ہیں خوشی سے چہچہا کر بہار کو سپاس نامہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی مستی میں آسمان کی بولندیوں کو چھونا چاہ رہے ہیں وجوہ کوہستہ اچھلتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی ایک ندی جس کا کام کھیتوں کو پانی دے کر جانداروں کے لیے پھل اناج اور خوراک پیدا کرنا ہے وہ بھی بہار کی آمد سے بہت خوش ہے اور استقبال کرنے کے لیے اونچے پہاڑ کی بلندی کے کسی چشمے سے ابل کر نکل رہی ہے چٹانوں سے اٹھکھیلیاں کر رہی ہے کہیں لچک کھا کر مڑ جاتی ہے اور کبھی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے اچھلتی فسلتی سبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ پر سے اچھل کر ڈلانوں پر سے فسل کر پھر ذرا سنبھل کر راستے کے حساب سے پیچو خم کھا کر اپنی منزل کی طرف جوش و خروش سے رمہ دمہ ہے رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ اگر کوئی بڑا پتھر یا چٹان اسے روکنے کی کوشش کرے تو اس کو پھاڑ کے اپنا راستہ بنا لیتی ہے اور اگر کوئی پہاڑ اس کی طاقت کو آزمانے کے لیے اس کا راستہ رکے تو اس میں بھی شگاو ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے اور اپنی روانی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتی ذرا دیکھ اے ساکیے لالفام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام اے اللہ اے میرے ساکیے لالفام ذرا دیکھ تو چاہی یہ بہار کا موسم یہ سر سبز پہاڑ یہ رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول یہ پرسکون محول یہ نینی لینی فضائیں یہ تھنڈی تھنڈی ہوائیں یہ اڑتے چہ چہاتے پرندے اور یہ بل کھاتی ہوئی ندی سب مل کر ایک جاندار اور شاندار زندگی کا پیغام دے رہے ہیں پیلا دے مجھے وہ مائے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز جبکہ میری حالت نازک ہے میں قریب المرگ اور پجمردہ ہوں ایسا کی مجھ پہ رحم فرما مجھے وہ شراب پلا دے جو کہ مجھ میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دے اور میری حمد جمع مردی عقل علم عمل اور تحقیق پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر راک کر دے کیونکہ ایسی بھرپور بہار کا موسم روز روز تو نہیں آتا جب ہر چیز پر بہار آ گئی ہے تو میں کیوں خوزہ رسیدہ رہوں میری زندگی میں بھی رنگ بکھر جائیں مجھے بھی طاقت اور جوانی میسر ہو میں بھی کھیلوں کودوں مجھے بھی خوشحالی ملے مجھے بھی عزت و وقار ملے میرا بھی سر بلند ہو اور مجھے بھی امن اور سلامتی میسر ہو وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستی کائنات ایسا کی مجھے وہ میں پلا دے جس سے میری زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں گم ہو گئی ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کائنات کی روانی دوانی میری سمجھ میں آ جائے اے رب جلیل آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق رات اور دن کا فرق سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا آسمان سے بارش کا برسنا جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے جانوروں کا زمین میں پھیل جانا ہواوں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا یہ تیری نشانیاں میری سمجھ میں بھی آ جائیں وہ میں جس سے ہے سوز و سازِ ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازِ ازل اے اللہ مجھے ایسی میں پلا دے جس کے پینے سے ازل کے ساز کن فیا کون کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور میرے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے کی پوشیدہ باتوں کا پتا چلے اور ازل کے راز یعنی روح کی تخلیق اور اس کی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جائے اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے اے مولا نظرِ کرم فرماتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا کے مجھے میری حقیقت سے باخبر کر تاکہ مجھنا چیز کو ولولہ اور جوش ملے میں جو خود کو ایک کمزور چڑیا سمجھ رہا ہوں اور اس دنیا میں بڑے بڑے شہباز اور شکاری مجھے دپوچ لینے کے لئے اور کھا جانے کے لئے گھات لگائے بیٹھے ہیں میری التجا یہ ہے کہ مجھے میری طاقت اور عظمت لوٹا دے جس سے میں خود کو مضبوط کروں اور مجھے بڑے بڑے شہباز ہوں اور بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے اور لڑنے کا حوصلہ جذبہ اور ولولہ مل جائے اگلے بند میں اقبال نے دنیا کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ابتری کے بارے میں گفتگو کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساکی نامہ کے پہلے بند میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک خوبصورت پس منظر میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہیں جبکہ دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دہی اور ظالمانہ لوٹ مار کا سلسلہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور امت مسلمہ کی معاشرتی ذہنی اور مذہبی پستی کا اعتراف کیا ہے ملحظہ فرمائیں زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ حیساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ پرانی سیاست کری خور ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرما یاداری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گرانخا بچینی سنبھلنے لگے حمالہ کے چشمیں ابلنے لگے دلے تورے سینہ و فاراند و نیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں یکتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے زمانے کی انداز بدلے گئے نیا راکھ ہے ساز بدلے گئے دنیا میں قوموں کے جنگ کرنے کے انداز بدل چکے ہیں ہر میدان میں دھوکہ دہی ہو رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کا راکھ اللاپتی ہوئی ہندوستان میں آئی تھی لیکن اپنی مکاری کے ذریعے اسلح اور فوجی سازو سامان ساحلوں پر جمع کرتی رہی بالاخر اس نے چلاکی اور ایاری سے پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا اور ایک عرصے تک اس خطے کی دولت لوٹتے رہے انہوں نے راکھ تو کاروبار کا علاپہ تھا مگر اس کے پردے میں فوج کشی کر کے تبلے جنگ بجا دیا ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ فرنگیوں کے بنائے ہوئے سیاسی نظام کی آڑ میں سیکلوریزم معاشی نظام کے پردے میں سرمایہ داری اور بینکنگ سماجی نظام کے حقوق نسوہ کی اوٹ میں فیشن اینڈ کاسمیٹکس انڈسٹری کے ذریعے سے جو لوٹ مار ہو رہی ہے ان سب کے راز اب فاش ہو چکے ہیں اور خود یورپی عوام اور باقی دنیا کو ان کی ایکسپلائٹیشن کی سمجھ آگئی ہے اس تہذیب کی چمک کا ملمہ اتر جانے کے بعد فرنگی کا شبد آباز بھی حیران ہو گیا ہے مگر اس کی لوٹ مار کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے پورانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار کے نتیجے میں پرانے سیاسی نظام دم توڑ رہے ہیں روایتی طرز حکومت اور ملکی انتظام چلانے کے طریقے بدل گئے ہیں اور جمہوریت کا دور دورہ ہے اہل زمین باشاہت اور امارت سے ناخوش ہو کر انہیں ختم کر کے عوامی حاکمیت کے نعرے لگا رہے ہیں گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا سرمایہ داری ایسا معاشی نظام ہے کہ جس میں پیداوار اور تقسیم دولت کے ذرائع حکومت کی بجائے سرمایہ داروں کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں یہ سرمایہ داری نظام سود کے بینکنگ سسٹم کے بلبوتے پر پروان چڑتا ہے اور سود کا پورے کا پورا بوجھ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے سودی نظام کے ذریعے افراتِ ذر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بے روزگاری پیدا ہوتی ہے اور یہ شیطانی چکر چلتا رہتا ہے یعنی سرمایہ داری ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے عوام شدید محنت کر کے جینے پر مجبور ہیں اور ان کی خون پسینے کی کمائی کا بڑا حصہ غیر محسوس طریقے سے سرمایہ داروں اور سود خوروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اور اسی پیسے کے بلبوتے پر وہی سرمایہ دار الیکشن جیت کر ایوان حکومت میں آ جاتے ہیں اور قانون سازی کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اقبال کے مطابق بترین ظلم کا یہ نظام زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے گرانخواب چینی سنبھلنے لگے حمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے انیسویں صدی تک کاروبار بارٹر سسٹم کی بنیاد پر ہوتا تھا چین کا یہ اصول تھا کہ وہ بینل اقوامی تجارت چاندی کے بدلے کرتے تھے اس اصول سے یورپ میں چاندی ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ یورپ نے انہیں قائل کیا کہ وہ چاندی کی بجائے کسی اور جنس یعنی کپاس چائے چاول یا گندم میں لیندین کر لیا کریں پھر زیادہ تر تجارت میں یورپ چائے کے بدلے چین سے ریشم جڑی بوٹیاں اور مسالہ جات لیتا رہا پھر یورپ نے مکاری سے چائے میں افیون ملا کر بھیجنا شروع کر دی جس کا چین کو پتا نہ چل سکا اس طرح سارا چین افیون ملی چائے پینے سے نشے کا عادی ہو گیا جب افیون ملی چائے کی طلب میں اضافہ ہونے لگا تو یورپ نے اس کی قدر کو بڑھا دیا اور اس کے بدلے چین سے زیادہ سے زیادہ مال لینے لگا یوں لالچی یورپ نے اپنے مفادات کی خاطر یہ ظلم کیا کہ چینیوں کو تقریباً ایک سو سال تک افیون کھلا کر نشے میں سلائے رکھا چین میں پچھلی صدی میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں یورپ سے دو بار بڑی بڑی جنگیں ہوئیں تب کہیں یورپ سے چین نے جان چھڑائی اقبال نے بیداری کی اس تحریک کو کوہ حمالہ سے فکر و عمل کے نئے چشمیں جاری ہونے سے تشبیطی ہے دلے تو رسینہ و فاران دونیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم اے اللہ ان حالات میں ظالموں کے ہاتھوں ہم بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں تیری بارگاہ کے سیوا کہاں جائیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ہماری آہ و بقا کی وجہ سے کوہ تو رسینہ اور کوہ فاران پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہیں اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں تیری تجلی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ تیری ہدایت کی تجلی سے ہی اب یورپ سے ایسے آزادی حاصل کی جا سکے گی جیسے فیرون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش جبکہ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ویسے تو ہم توحید کے علمبردار بن کر ہر میدان میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اب تک ہندوانہ رسم و رواج کو نہیں چھوڑا تمدن تصوف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام اے میرے مالک ہماری حالت یہ ہے ہماری تمدنی اور سماجی زندگی میں تذکیہ نفس کے طور طریقوں میں قانون اور دستور میں اور علم کلام میں ہم سب ہندی یونانی اور یورپی نظریات کی پیروی کرتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اے رب تیرے قرآن مجید کی حقیقت کی اصلیت اور روح بے مانی اور فضول خرافات میں کھو گئی ہے اور قرآن سے ہدایت اور جذب عمل حاصل کرنے کی بجائے اس کو صرف حصول و عصال سواب کا ذریعہ اور تعویز گھنڈے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے جبکہ امت مسلمہ محکم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر روایات کے بھمر میں گم ہو گئی ہے جو تحقیق حق سے دور سنی سنائی باتوں اور رسم و رواج پر مشتمل ہے لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب ہمارے خطاباء علماء کا کلام یوں تو عوام کو اپنا گرویدہ بناتا ہے اور دل مو لیتا ہے مگر اس کلام سے نہ ہی حق کی طلب کا شوق بیدار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے مر مٹنے کی آرزو اُبھارنے والا فیض جاری ہوتا ہے بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہمارے بائز کا بیان گفتگو لہجے اور تلفز کے لحاظ سے بہت صاف اور شستہ ہوتا ہے اور اس میں زبان اور بولی کے تانے بانے کو سلجھانے کا خاص احتمام کیا جاتا ہے مگر اس واض و نصیت سے ملت میں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والا کوئی جذبہ عمل بیدار نہیں ہوتا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتہ حمیت میں فرد ہمارے صوفیہ اور اہل طریقہ جو کہ کبھی حق پرستی میں مخلوق خدا کی دیکھ بھال اور رفاع عام کا کام کرنے میں پیش پیش ہوتے تھے اور جو محبت کا درس دینے میں بے مثال بے نظیر مشہور تھے اور غیرت و حمیت کا علم بلند کرتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا وہ بھی عربی انداز فکر کو چھوڑ کر عجم کے غیر عرب ہندی اور یونانی افکار کو اپنا چکے ہیں اب یہ صرف راتوں کے راہے بن کر اپنی خانکاہوں میں گدی نشین ہو گئے ہیں جبکہ دن کی شاہ سواری اور جوش جہاد ان کے میدان عمل سے خارج ہو چکا ہے یہ سالک جو کبھی تیرے شوق کی راہ کے مسافر تھے اب مقام نشین ہو کر رہ گئے ہیں اور مراتب اور مدارج کے چکروں میں پڑ گئے ہیں مجھی عشق کی یاگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے الغرض کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے تیرے محبت کی جوش کا شولہ بجھ چکا ہے نتیجہ تن یہ امت ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گئی ہے اب یہ راہ کے ڈھیر کی سوا کچھ نہیں ہے جس میں عشق کی کوئی چنگاری بھی موجود نہیں اور یہ امت تاریخی کے سیاہ اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اس نظم کے اگلے بند میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساکی نامہ کے دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دھی اور لوٹ مار واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور امت مسلمہ کی ابتر حالت کا اطراف کیا اور امت کی ترقی و سربلندی کے لئے دعائیں مانگیں تیسرے بند میں بھی دنیاوی پستی اور زلت سے نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے غیر متزلزل یقین اور ایمان کا اظہار کیا ہے اور یہی دولت ایمان و یقین پوری امت کے لئے طلب کی ہیں شراب کو ہن پھر پلاسا کیا وحی جام گردش میں لاسا کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا خرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے جگر سے پھر وحی تیر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میری ناؤ گردہ بسے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر بتا مجھ کو اسرار مرگو حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات میرے دیدہ اتر کی بے غابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں میرے نالہ اے نیم شب کا نیاز میری خلوت و انجمن کا گداز امنگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری میری فطرت آئینہ روزگار غزالان افکار کامر غزار میرا دل میری رزمگاہ حیات گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات یہی کچھ حیثہ کی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے شرابِ کوہن پھر پیلا سا کیا وحی جام گردش میں لا سا کیا اے رب ہمیں اب وحی لا الہ الا اللہ کی پرانی اور خالص شراب پلا اور توحید کا وحی جام امتِ مسلمہ کے درمیان گردش میں لا جو پیالہ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ کرام کو پلایا تھا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا وہ جام کے جس کو پینے سے ہمیں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پراتا ہوں جو صحابہ کرام کو انائت ہوئے تھے جس سے انہوں نے اڑان بھری تھی اور تیرے دینِ توحید کا سبق پوری دنیا میں پہنچا دیا تھا اور ہماری مٹی کو بھی ایسا ہی جگنوں بنا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے جگنوں بن کر دینی اور دنیاوی علم کی روشنی سے پوری زمین کو منور کر دیا تھا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جیسے عرب کے جوانوں کو عقل کی غلامی سے آزاد کر کے تُو نے انہیں دنیا کا استاد بنا دیا تھا ایسے ہی اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو باطل نظریات سے آزاد کر کے بڑوں کے لئے استاد بنا دے کہ وہ پیروں کے فرسودہ نظریات کو چھوڑ کر تیری توحید کے علم بردار ہوں اور بڑے ان کی پیروی کرنے پر امادہ ہو جائیں ہری شاخیں ملت تیرے نم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے اے رب العزت ملت اسلامیہ کے درخت کی شاخیں صرف توحید کے پانی سے ہری رہ سکتی ہیں یہ شاخیں اب سوکھ رہی ہیں اگر ان کو تیرے عشق کا پانی نہ ملا تو یہ درخت مر کے ختم ہو جائے گا اے اللہ اس درخت کی آویاری فرما اس کے مردہ جسم میں اپنے عشق کی جان ڈال کر اس کو پھر ہرا بھرا کر دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اے میرے رب ہمیں شیر مولا حضرت علی مرتضی جیسا دل عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خاطر بڑی سے بڑی باطل طاقتوں سے ٹکلا جائیں اور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سوز عطا فرما کہ ہم صرف اور صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے مشکل اور دلہ رانہ فیصلے کر سکیں جگر سے پھر وحی تیر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر عشق و مستی کا جو تیر صحابہ کرام کے دلوں پر مار کے ان کے سینوں میں نور حق کی شمع روشن کی تھی آج وہی تیر ہمارے جگر سے بھی پار کر دے کہ جس سے ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں سر بلند کرنے کی عرضو بیدار ہو تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر اے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیرے آسمانوں کے ستارے ہیں وہ ہمیشہ تابندہ رہیں اے اللہ ان ستاروں کی روشنی میں دوران شب جھاک کر تجھ سے لو لگانے والوں کو بھلائیں آتا فرما جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے اے اللہ جوانوں کو دن رات محنت کی عادت انائت فرما اور توفیق دے کہ وہ اپنے جگر کے خون کو جلا کر تیری امت کی عظمت کے لئے مشکت کریں اس عظیم مقصد کے لئے جو عشق اور نظر مجھے عطا کی ہے وہی عشق اور نظر میری قوم کے سب نوجوانوں کو بخش دے تاکہ وہ بھی دل و جان سے تیرے دین کے پرچم کو تھام لیں اور یکسو ہو کر اسلام کی سربلندی کے دشوار اور عظیم مقصد کے لئے شب و روز انتھک اور شدید محنت کریں میری ناؤں گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر اے مالک امت مسلمہ کی کشتی حالات کے توفانی موجوں کے بھمر میں پھنس کر ہنچکولے کھا رہی ہے اگر یہ اس گرداب سے نہ نکل سکی تو یہ یہی ڈوب جائے گی اس ناؤں کو اس سیلاب کی گھمن گھیری سے نکال کر اپنی کھوئی ہوئی منزل کی طرف روانہ کر دیں بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات بہت ساری دعاوں کے بعد اس شیر میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے دو علمی سوالات کیے ہیں کہ اے کائنات کے بھیدوں کو جاننے والے مجھ کو زندگی کی حقیقت اور موت کا راز بتا دے میرے دیدہ ایتر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں رب کائنات کے حضور گڑ گڑانے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے رب میں رات بھر جاگ کر روتا رہتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میرے دل میں بہت ساری بے تابیاں چھپی ہوئی ہیں اور میں امت کے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے بے قرار ہوتا اور تڑپتا رہتا ہوں میرے نالہی نیم شب کا نعاز میری خلوت و انجمن کا گداز میں آدھی رات کو تیرے حضور فریاد گریہ زاری اور آہ و بقا کرتا ہوں اور اپنی انکساری آجزی اور مسکینی محفل و تنہائی میں تیرے ہی سامنے بیان کرتا ہوں اور ہر وقت کے غموں نے میرے قلب میں نرمی اور ملائمت پیدا کر دی ہے جس سے میرا دل کمزور ہو رہا ہے امنگے میری آرزویں میری امیدے میری جستجویں میری اس کے باوجود میں اپنے دل میں بہت ساری خواہشات تمنائیں اور شوق چھپائے رکھتا ہوں اور ڈھیر ساری آرزویں پالتا رہتا ہوں جن کے پورا ہونے کے لئے میں ہر دم تجھ سے منت و سماجت التجا اور خوش آمد کرتا رہتا ہوں اے اللہ تجھ سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں میں جن کی جستجو میں ہر وقت مگن رہتا ہوں میری فطرت آئینہ روزگار غزالان افکار کامر غزار میرا ذہن تیری فطرت کا ایندار ہے جس کے ہرے بھرے سبزہ زار میں تفقرات اور اندیشے ہرن کے شوخ و چنچل بچوں کی طرح ناز و انداز کی چال میں اٹھکھیلیاں بھرتے پھرتے ہیں میرا دل میری رزمگاہ حیات گمانوں کے لشکر یقین کا سبات اے میرے پیارے رب میرا دل ہی میری زندگی کا بیدان جنگ بن گیا ہے جس میں شکوک و شباحت کے بڑے بڑے لشکر مجھ پر حملہ آور ہیں جن کی وجہ سے میں پریشانیوں میں مفتلا ہوں مگر مجھے تیری ذات پر یقین کامل اور غیر متزلزل ایمان ہے کہ تو ضرور اس امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے گا یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر اے میرے ساکی اے باری طالعہ یہ ایمان و یقین ہی اس فقیر کی کل متا ہے اور میں اس یقین کے سبات کی وجہ سے ہی غریبی میں دولت مند ہوں میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اے رب العزت میرے اس یقین و ایمان کی کل دولت کو مسلمانوں کے کافلے میں لٹا دے کہ اس دولت کا اصل ٹھکانا مسلمانوں کا دل ہے اقبال کی سب دعائیں ہی رکت امیز اور جذبات انگیز ہیں لیکن آخری دعا خاص طور پر قابل غور ہے کہ جس چیز کی آج سب سے زیادہ نوجوانوں کو ضرورت ہے وہ ہے یقین و ایمان جس کی کمی کی وجہ سے آج ہم ذلت اور اسوائی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور یقین و ایمان کی یہ دولت مل جانے سے ہی ہماری قائع پلٹ سکتی ہے اگلا بند مناجات کی قبولیت کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساکی نامہ نظم کا چوتھا بند دعاوں کی قبولیت سے متعلق ہے گویا کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساکی سے جو فرمائش کی اس کے جواب میں جو پہلا جام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ زندگی کی حقیقت پر پڑے ہوئے پردے چاک کردنے والا ہے انسان سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے یہ جان انسان کی جسم سے بیجا محبت اور موت کا خوف دور کر کے انسان کو ایک سکون بخش کیفیت سے ہم کنار کر دے گا دما دم روا ہے یم زندگی ہر اکشے سے پیدا رم زندگی اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شولے میں ہے پوشیدہ موجہ دود گران گرچے ہے صحبتِ آب و گل خوشائی اسے محنتِ آب و گل یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناثر کے پھندوں سے بیزار بھی یہ وحدت ہے کسرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگون بے نظیر یہ عالم یہ بدخانہِ ششجہات اسی نے تراشا ہے یہ سومنات پسند اس کو تقرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں منو تو سے ہے انجمن آفرین مگر این محفل میں خلوت نشین چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے اسی کے بیابان اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول کہیں اس کی طاقت سے کوہ سار چور کہیں اس کے پھندے میں جبری لوہور کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ لہوسے چکوروں کے آلودہ چنگ کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناسبور دما دم روا ہے یم زندگی ہر اکشے سے پیدا رم زندگی اللہ تعالی نے زندگانی کے وجود کو ایک دریا کی طرح متواتر اور مسلسل جاری و ساری اور طاقتور بنایا ہے زندگی کے اس بہاؤں میں کوئی رکھنا یا رکاوٹ کبھی بھی نہیں آتی یہ زندگی ہر چیز یعنی جمادات اور نباتات سے نکل کر خود کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیتی ہے اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شولے میں پوشیدہ ہے موجدود یہ بدن اس زندگی نے ہی تو پیدا کیا ہے اور یہ خود ہی مختلف اجسام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے مگر یہ جسموں میں پوشیدہ رہتی ہے ایسے جیسے دھوئیں کی لہر شولے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے گویا کہ بدن جان کی سواری کا کام کرتا ہے گرانگرچ ہے صحبتِ آب و گل خوشائی اسے محنتِ آب و گل ہیوانی زندگی کا اظہار اس کے پانی اور مٹی میں گند جانے سے مارضِ وجود میں آتا ہے اور شروع میں یہ عمل زندگی کو بہت ناغوار اور گھٹیا لگا لیکن بعد میں جب آب و گل کا یہ ملاپ اسے کامیاب اور بامراد لگا تو پھر اسے اپنے پھلنے پھولنے اور ترقی پانے کے لیے مٹی میں گندنے کی ناغوار کیفیت بھی اچھی لگنے لگی اس کے بعد زندگی نے خود کو بہت ساری ہیوانی صورتوں میں ظاہر کیا جن میں سے ایک صورت انسان بھی ہے یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناثر کے پندوں سے بے زار بھی یہ زندگی جمادات میں رکی اور ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے اور نباتات و ہیوانات میں متحرک ہوتی ہے لیکن یہ اناثر آگ پانی ہوا اور مٹی کے روپ پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں بوسیدگیوں اور موت کے پندوں سے ناخش اور خفا بھی ہے یہ وحدت ہے کسرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگون بے نظیر حقیقت کے اعتبار سے یہ زندگی ایک ہی ہے مگر اس نے دنیا کی ہر جگہ میں نمائع اور ظاہر ہونے کے لیے خود کو کسرت میں تقسیم کر لیا ہے اور یہ زندگی بے مثال حیثیت میں خوب سے خوب تر بنتے بنتے بے شمار جسموں صورتوں اور شکلوں میں ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کا نکتہ اوروج آدم ہے یہ عالم یہ بتخان آئے ششجہات اسی نے تراشا ہے یہ سومنات یہ طول و عرض دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ چھ سمتی بتخانہ کائنات اور یہ عالم ظہور اسی زندگی کی پیداوار ہے زندگی نے اپنی خودنمائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سومناتی کائنات کو ایجاد کیا ہے پسند اس کو تقرار کیخو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں آناسر کی بیماری بوسیدگی اور موت کے پیش نظر زندگی کو ایک ہی جسم میں دوبارہ نمودار ہونا پسند نہیں ہے اسی لیے یہ ہر بار سمرنے کے لیے ایک جسم کو چھوڑ جاتی ہے اور نئے جسم میں ظاہر ہوتی ہے اور اپنے وجود کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے یہ زندگی میں اور تو میں تقسیم ہو گئی ہے منو تو سے ہے انجمن آفرین مگر این محفل میں خلوت نشین یہ زندگی میں اور تو میں تقسیم ہو کر انجمن آرائی کر کے خوشیاں بھی مناتی ہے اور پھر محفل میں موجود ہوتے ہوئے تنہا بھی ہو جاتی ہے اور اپنی اجنبیت کے احساس کو نمائع رکھتی ہے چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے اسی زندگی کا جلوہ بجلی میں اور ستارے میں بھی ہے یہی زندگی چاندی میں بھی ہے سونے میں بھی ہے اور پارے میں بھی ہے اسی کے بیابان اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول یہ زندگی ہی بیابانوں جنگلوں سہراؤں پہاڑوں کیکر کے درختوں پھلوں کے درختوں پھولوں کی اور کانٹوں کی مالک ہے یعنی یہ سب اسی زندگی کے نمائندے ہیں کہیں اس کی طاقت سے کوہ سارے چور کہیں اس کے پھندے میں جبریل و ہور زندگی ایک بہت بڑی طاقت ہے اس میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت موجود ہے یہ جبریل کو اور ہوروں کو اپنے پھندے لگا کر گرفتار کر لیتی ہے یعنی کہ یہ زندگی فرشتوں اور ہوروں میں بھی رمہ دمہ ہے کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ یہ زندگی کہیں پارے کے رنگ جیسا بے قرار شاہین بن کر اپنے شکار پر جھپٹتی ہے اور کہیں چکوروں کے سرخ رنگ کے پنجوں میں موجود ہوتی ہے جنہیں وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے خون آلود کر لیتا ہے یعنی زندگی اپنی ہی ذات میں طاقت کا مقابلہ کرتی اور کراتی ہے اور اس کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی جسم مضبوط ہو تو وہ خود کو قائم رکھتا ہے اور کمزوروں کا بچنا دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناسبور اور یہی زندگی کہیں اپنے آشیانے سے دور ایک نازک کبوتر کے روپ میں کسی ظالم شکاری کے جال میں پھنس کر پھڑک رہی ہوتی ہے یعنی جو قوم اپنا اسلاف سے رشتہ کمزور کر کے اپنی اصلیت سے بے خبر ہو جائے تو دوسری اقوام اپنی تہذیب و تمدن کے جال میں اس کو گرفتار کر لیتی ہے یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اناثر کی ترکیب سے بنا ہوا جسم عام طور سے عارضی اور فانی ہے اور زندگی کے مقابلے میں جسم کی حیثیت کم تر ہے یعنی زندگی ایک تازہ دم سوار ہے اور ہمارا یہ جسم زندگی کو اٹھانے والی ایک سواری ہے جس کے ذمہ اپنے سوار کو باحفاظت اگلی منزل تک پہنچانے کا کام کرنا ہے اس کام کو خوش اسلوبی سے سرانجام دینا ہی اس کی اصل ذمہ داری ہے لہٰذا اپنے جسم کی مناسب دیکھ بھال کرنے کے بعد اور اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس زندگی کو مزید خوبصورت بنا کر سمار کر اس میں اخلاقی علمی اور سائنسی لحاظ سے ترقی اور اضافہ کر کے اس کو اگلی منزل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں کائنات کے دیگر جمادی نباتاتی اور ہیوانی اجسام میں زندگی کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے اور انسان کے جسم میں زندگی ایک تقاضہ ہے انسانی جسم میں زندگی کے اس تقاضے کو کائنات میں اور انسانی قلب و ذہن میں انسانی رجحانات اور میلانات کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے جن کی تلاش اس کائنات اور اس جسم دونوں میں کی جا سکتی ہے کائنات میں یہ تلاش افاقی نشانیاں دیکھ کر کی جا سکتی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور انسانی جسم میں یہی تلاش اپنے اندر جھانک کر کی جا سکتی ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن زندگی کا یہ تقاضہ کہ علوم و فنون نظریات و فلسفہ سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں جستجو اور تحقیق کر کے زندگی کی ترقی اور ترویج کریں ہر فرد و بشر سے ہے جو فرد اور قوم اس تقاضے پر توجہ دے اور اس کو پورا کرے تو یہ زندگی انعام کے طور پر اس فرد یا قوم کو تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیتی ہے بسورت دیگر یہی زندگی ہمارا انفرادی اور قومی نام و نشان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے خواہ ہمارا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ، نسل، قوم اور علاقے سے ہو پانچویں بند میں زندگی اور وقت کے بارے میں مزید انکشافات کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظم ساکی نامہ کے پانچویں بند میں بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساکی کی زبانی زندگی کے رازوں پر پڑے ہوئے گہرے پردوں کو مزید اٹھایا ہے اور چند عملی نقاط کی طرف نشاندہی بھی کی ہے اگر آپ چاہیں تو ان پردوں کے اٹھنے سے اپنے طرز عمل پر نظر سانی کر کے اپنی شخصیت و کردار کی بہتر انداز میں تعمیر کر کے اپنی کامیابی اور ترقی کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں ملائزہ فرمائیں فریبِ نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرہِ کائنات ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط زو کے پرواز ہے زندگی بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند سفر زندگی کے لیے برگساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز علج کر سلجنے میں لذت اسے تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے ہوا جب اسے سامنا موت کا بڑا تھا کٹھن تھا منا موت کا اتر کر جہانِ مقافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں مزا کے دوئی سے بنی زوج زوج اٹھی دشت و کوہ سار سے فوج در فوج گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے فوٹتے بھی رہے سمجھتے ہیں ناداں اسے بے سبات وہ بھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات بڑی تیز جولان بڑی زود رس ازل سے ابت تک رمی یک نفس زمانہ کے زنجیر ایام ہے دموں کے الٹ پھر کا نام ہے فریب نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات اس آفا کو انفس میں جو سکون اور ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے سب نظر کا دھوکہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ مہوے سفر ہے بعض حالتوں میں یہ ذرات پر مشتمل اجسام نمائع طور پر حرکت میں نظر آتے ہیں اور کہیں یہ رکے اور ٹھہر ہوئے لگتے ہیں کائناتی اجسام سورج چاند ستاروں وغیرہ کے ٹھہراؤ کے اس انداز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانے وجود وجود کا یہ کائناتی کافلہ کبھی بھی نہیں رکھتا ہر ایک شے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے وجود کی آن بان سج دھج شان و شوکت اور تھاٹ باٹ یہ ہے کہ یہ اپنے سفر کے ذریعے ہی خود کو تازہ اور ریفریش کرتا ہے اور اپنی مسلسل حرکت سے اپنا باسیپن ختم کر دیتا ہے سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی پکت زو کے پرواز ہے زندگی تو سمجھتا ہے کہ زندگی ایک راز ہے جان لو کہ زندگی نام ہے صرف اور صرف اونچی سے اونچی اڑان بھرنے کے شوق اور جذبے کا جو افراد اور قومیں اونچی اڑان بھرنے کا زوق رکھتی ہیں وہی دنیا میں سر بلند ہوتے ہیں اور بازو اور پر موجود ہونے کے باوجود جنہیں اونچا اڑنے کا شوق نہیں ہوتا وہ تھک ہار کر گر جاتے ہیں اور دوسروں کا شکار بن جاتے ہیں بہت اس نے دیکھے ہیں پستو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند چونکہ زندگی اور وقت کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی ہے اس لیے زندگی نے افراد و اقوام کے بہت نشب و افراز دیکھے ہیں مگر نہ تو یہ رکتی ہے اور نہ ہی رکنے والوں کا ساتھ دیتی ہے اسے تو بس ترقیوں کے سفر میں رہنا ہی پسند ہے کوئی منزل اس کے لیے آخری منزل نہیں ہوتی یہ ہر منزل کو اپنی اگلی ترقی کا سنگ میل سمجھتی ہے اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے کوئی منزل اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی اس لیے یہ چلنے والوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور رکنے والوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے جو لوگ بھی زندگی کے اس رویے کو اپنا لیتے ہیں وہی کامیاب قرار پاتے ہیں سفر زندگی کے لیے برگو ساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز مسافرت سیاحت اور نسب الین کی طلب کا مسلسل شوک ہی وہ مزراب ہے کہ جس سے زندگی کے ساز میں خوشی اور امن کے نغمیں بکھرتے ہیں جبکہ پڑاؤ اور ٹھہراؤ تر کے طلب ہے جو محض ایک دھوکہ ہے اور موت ہے جو فرد یا قوم اپنی اصلاح اور بہتری کا سفر روکتے وہ زندہ لاش ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں علج کر سلجنے میں لذت اسے تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے زندگی کو مشکلات پسند ہیں یہ علجنے کے بعد سلجنے سے خوش ہوتی ہے یعنی باہمت افراد و اقوام کا مشکلات میں آزمائش کا مقابلہ کر کے جیت جانا زندگی کو اچھا لگتا ہے اور یہ ایسے کامیاب لوگوں کو ہی دنیا میں قیادت کی باگ دوڑ سونکتی ہے جو بڑی خواہش انچی تمنا اور آلہ نصب الان رکھتے ہیں ہوا جب اسے سامنا موت کا بڑا تھا کٹھن تھامنا موت کا زندگی خود کو کبھی بھی موت کے حوالے نہیں کرتی اور جب کسی زندہ جسم میں زندگی کے خاتمے کے لیے مرگ آئے تو یہ حیات موت کا مقابلہ کرتی ہے موت اس وقت بڑی مشکل میں ہوتی ہے جب اسے زندگی سے واسطہ پڑتا ہے جب وہ کسی جسم کی جان لینے کے لیے آتی ہے تو خود کو بہت مشکل سے تھام کر رکھتی ہے اتر کر جہان مقافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں موت بظاہر تو جسم کو مار کر چلی جاتی ہے مگر اجل کے بعد زندگی انتقام لینے کے لیے اس جسم سے نگل کر موت کا پیچھا شروع کر دیتی ہے اور بالاخر یہ موت کو شکار کر کے ایک نئی صورت میں کسی نئے جسم میں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی موت زندگی کو اتنا شکار نہیں کر پاتی جتنا زندگی موت کو شکار کرتی ہے مزا کے دوئی سے بنی زوج زوج اٹھی دشتو کوہ سار سے فوج در فوج موت جس قدر جسموں کو مارتی ہے زندگی اس سے کئی گناہ زیادہ نئے جسم تلاش کر لیتی ہے اسی لئے زندگی کو جوڑا جوڑا بن کر رہنا پسند ہے اور یہ اپنے جوڑوں کے ذریعے حجوموں کی صورت میں جنگلات سہراؤں دریاؤں سمندروں پہاڑوں کھیتوں کھلیانوں شہروں اور دھیاتوں سے اٹھ اٹھ کر نکلتی ہے اس طرح موت کے تابر توڑ حملوں کے باوجود زندگی کے اجسام کی فوج میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے یہ وہ صدہ بہار پودا ہے جو کبھی مرجاتا نہیں جس کی شاخوں سے پرانے پھول ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور نتنے پھول کھلتے بھی رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں مزید پھلتی اور پھولتی ہیں جس سے اس کی شاخوں پر پھولوں اور پھلوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے سمجھتے ہیں نادان اسے بے سبات اُبھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ فانی یہ اناثر کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے اور اس زندگی کے نقوش کسی نئے جسم میں بہتر انداز میں اُبھرنے کے لیے پرانے جسموں سے مٹتے رہتے ہیں بڑی تیز جولاں بڑی زود رس ازل سے ابت تک رمے یک نفس زندگی بہت تیز رفتار ہے اور صورت کے ساتھ اپنے حدف تک جا پہنچتی ہے اس کی ایک چلانگ ازل تا عبد ہے یعنی وقت بھی زندگی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ زندگی روز اول سے روز ابد تک کا سفر ایک جست میں تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جسم جو وقت کی قید میں ہوتا ہے زندگی وقت کی اس قید سے بھی آزاد ہے زمانہ کے زنجیر ایام ہے دبوں کے الٹ پھر کا نام ہے کائناتی اعتبار سے انسان سے متعلق دو زمانے ہیں ایک زمانہ یعنی وقت سلسلہ روز و شب دن اور رات کی ایک کڑی کا نام ہے جو ازل سے عبد تک پھیلی ہوئی ہے جسے ایبسولیوٹ ٹائم کہا جاتا ہے اور زمانے کے اس بڑے سمندر میں دوسرا زمانہ تمہارا چھوٹا سا وقت ہے جس کی مثال ایک بلبلے جیسی ہے دنیاوی زندگی کا زمانہ پہلی اور آخری سانس کے درمیانی وقت کا نام ہے جسے کار آمد بنانا ہی تمہارا اصل امتحان ہے کل زمیں ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تمہیں یہ تھوڑا سا زمانہ زندگی کی بھرپور ذہنی صلاحیت اور بہترین جسمانی طاقت کے ساتھ دیا گیا ہے اور اسی وقت میں تم نے اپنی تمام تر دماغی اور وجودی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے جہر آزمانے اور ثابت کرنے ہیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے یہ کام کرنے کے لیے اپنی جان کو دماغ پر غالب رکھو اور اپنے دماغ کو اپنے جسم پر حاوی رکھو اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تو یہی زندگی اونچی اڑان بھر کر تمہارا نام اور کام روشن کر دے گی اور اگر تم نے اپنی زندگی کو اپنے دماغ کے اور اپنے دماغ کو اپنے جسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو مٹی میں مل جانا تمہارا مقدر ہوگا اگلے بند میں خودی اور فلسفہ خودی کے موضوع پر تفصیلی بات کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساکی نام نظم کے پہلے تین بند ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی دعاوں اور مناجات سے برپور ہیں جب کہ چوتھے اور پانچ میں بند میں ساکی نے زندگی کی عمومی حقیقت انسانی زندگی اور وقت کردار بیان کیا ہے ملحظہ فرمائیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند سمندر ایک بوند پانی میں بند اندھیر اجالے میں حیط بناک منوتو میں پیدا منوتو سے پاک ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گھران پہاڑ اس کی زربوں سے رگے روان سفر اس کا آغاز و انجام ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں اسے واسطہ کیا کموں بیش سے نشیب و فراز و پسو پیش سے ازل سے ہے یہ کشم کشم اسیر ہوئی خا کے آدم میں صورت وزیر خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے انسانی زندگی ایک تلوار ہے جو علامت ہے طاقت طوانائی اور غلوے کی جبکہ خودی سے زندگی کی کند تلوار کی دھار تیز کی جا سکتی ہے یعنی اگر زندگی کی طاقت اور طوانائی کو بھرپور اور محصر انداز سے بروے کار لانا چاہو تو اپنی خودی کی تیزی سے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہو خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات زندگی کے زندگی کے اندر کے بھیدوں میں پوشیدہ ہے جس پر بھی خودی کا راز کھل جائے اس کے سامنے پوری کائنات کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ذات کو بھی پہچان لیتا ہے اور جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے لہذا خودی کی باتیں توجہ سے سنو تا کہ تم اپنے اور اپنے رب کے عارف بن جاؤ خودی جلوہ بدمست خلوت پسند سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند جو بھی اپنی خودی کو پالے تو یہ اس کے اخلاق و کردار میں اپنا ظہور کر کے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے اور جو اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ خوددار ہو کر گوشہ نشین ہو جاتی ہے اور اس کو یہ اپنے ہونے یا نہ ہونے کے احساس سے محروم کر دیتی ہے یعنی اگر خودی بیدار ہو جائے تو پھیل کر ایک بہت بڑے سمندر کی صورت تک پہنچ جاتی ہے اندھیر اجالے میں ہے تاب ناک منو تو میں پیدا منو تو سے پاک خودی کسی بیرونی اندھیر اور اجالے کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی روشنی اور چمک دن رات کے آٹھوں پہر موجود رہتی ہے یعنی اگر جو بھی خودی کی روشنی حاصل کرنا چاہے اس کے لئے خودی کتاب ناکی ہر وقت دستیاب ہے اور اگر کوئی اپنی خودی کو قابل اعتبار نہ سمجھے تو اس سے یہ خود کو بری اور الگ کر لیتی ہے ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے یہ خودی یا روح یعنی خودی پر زمانی اور مکانی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی جب یہ زمان و مکان سے آزاد تھی تو اس کو اپنے اظہار کے لئے جسم اور وقت کی ضرورت پیش آئی لہٰذا یہ اپنے پہچانے جانے کی خواہش کی تکمیل کی خاطر کسی جسم کی تلاش میں زمان و مکان کے بہتے ہوئے اتھا دریا میں کود گئی اور اس نے ایک عرصہ دراز تک کاروان وجود کے اس تند و تیز دریا کی بے رہم موجوں کے تپیڑے کھائی ہیں تجسس کی راہیں جس میں وہ سما کر اپنا جلوہ دکھانا چاہتی تھی اسی لئے وہ جستجو کی راہیں بدل بدل کر اپنی متلاشی آنکھیں کھول کر آس پاس ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے زمان و مکان کے دریا میں روان دمہ رہی تاکہ اس کو کسی مناسب وقت پر کوئی موضوع جسم مل جائے جس میں وہ سما سکے اور اپنی شناخت کروا سکے سبق اس کے ہاتھوں میں سنگ گران پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگ روان یہ خودی بے پناہ طاقت کی حامل ہے اس کی قوت زندگی سے بھی کئی گناہ بڑھ کر ہے اور بڑے سے بڑا پتھر اس کے ہاتھوں میں بے وزن ہو جاتا ہے اور یہ انچے انچے پہاڑوں کو پیس کر چلتی ہوئی باریک ریت کے سہراوں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے سفر اس کا آغاز و انجام ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے چونکہ یہ عزل سے پہلے اور عبد کے بعد سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کا اول و آخر وہ سفر ہے جو زمان و مکان کی قیود و حیود سے باہر ہے اس کے قوام اور خمیر کا راز اس کی ہمیشگی اور پائیداری ہے یعنی اس کے سفر کا آغاز کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہوا تھا اور اس کا سفر کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں یہ بے رنگ ہے دوب کر رنگ میں جیسے چاند میں کرن موجود ہے مگر چاند نظر آتا ہے کرن نظر نہیں آتی اور پتھر میں چنگاری موجود ہوتی ہے لیکن نظر پتھر ہی آتا ہے چنگاری نظر نہیں آتی ایسے ہی خودی ہر رنگ کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر یہ خود پر کسی کا رنگ نہیں چڑھنے دیتی لہٰذا ایک شخص جس کی خودی کمال کو پہنچ جائے اور دوسرا شخص جو اپنی خودی سے واقف بھی نہ نشیب و فراز و پسو پیش سے خودی نہ تو کسی کو خاطر ملاتی ہے اور نہ ہی یہ کسی فائدے سے اپنا سروکار رکھتی ہے یہ تو وہ شئے ہے جو ہر طرح نشیب و فراز سے یوں گزر جاتی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو یعنی یہ خودی انسان کو ہر رنج جو علم اور خوف سے آزاد کر دیتی ہے اور خودی کے زیر اثر انسان خوشیوں پر اترانہ اور نعمتوں پر غرور کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے عزل سے ہے یہ کشم کشم اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر جس روز اللہ تعالی نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اسی دن سے خودی اپنے لئے جسم کی تلاش میں سرگر میں عمل ہو گئی اور ہر مناسب جاندار کو اس نے اپنے لئے جانچا مگر اسے کوئی بھی جسم اپنے لئے پسند نہ آیا عرصہ دراز ادھر ادھر جستجو اور کھوج کے بعد جب اللہ تعالی نے فرشتوں ظاہر فرمایا تو خودی کو بھی اپنا مسکن مل گیا خودی نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے آدم کی جان میں داخل کر دو اور اللہ تعالی نے آدم کی جسمانی تخلیق مکمل کرنے کے بعد اس میں خودی یا روح پھونک دی اور تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ اس کو خاقی آدم کے جسم کی صورت میں ایک گھر مل گیا خودی کی بدولت آدم کو اشرف المخلوقات ہونے کا رتبہ ملا اور خودی ہی کی بنیاد پر اس کو زمین پر اللہ تعالی نے اپنے خلیفہ کا منصب عطا کیا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے اگر آپ سوچو کہ ہماری خودی ہمارے جسم میں کہاں موجود ہے تو جان لو کہ خودی شعور کے ساتھ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے اور اس کا مسکن تمہارا دل ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں طاقتوں اور بلندیوں کے ساتھ تمہارے قلب میں اس کے سمانے کی مثال ایسی ہے جیسے کھلی فضا میں اوپر دیکھنے سے پورے کا پورا آسمان آنکھ کی پتلی کے چھوٹے سے تل میں سما جاتا ہے یہاں چھٹے بند کا اختتام ہوتا ہے آخری بند میں خودی کی نگے بانی کے اصول بتائے گئے ہیں اور مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور حل تجویز کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساکی نام بد نمبر ساتھ خودی کے نگے بان کو ہے زہر ناب ونہ جس سے جاتی رہے اس کی عاب وحی نا ہے اس کے لئے ارجمند رہے جس دنیا میں گردن بلند فروف آل محمود سیدر گزر خودی کو نگاہ رک ایازی نہ کر وحی سجدہ ہے الائی کے احتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام یہ عالم یہ ہنگا مائے رنگ و سوت یہ عالم کی ہے زیر فرمان موت یہ عالم یہ بدخان آئے چشم گوش جہاں زندگی ہے فقط خوردونوش خودی کی ہے یہ منزل اولین مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں تیری آگ اس خاک دان سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں بڑے جا یہ کوہ گران توڑ کر تلس میں زمان و مکان توڑ کر خودی شیر مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سید سما اس کا سید جہاں اور بھی ہیں ابی بے نمود کہ خالی نہیں ہے زمیر وجود ہر ایک منتظر تیری یلغار کا تیری شوخی فکر و کردار کا یہ مقصد گردش روزگار تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار تو ہے فاتح عالم خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں تیری سر نوشت حقیقت پہ ہے جام آئے حرف تنگ حقیقت ہے آئین گفتار زنگ اگر یک سر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم خودی کے نگہبان کو ہے زہر ناب وہ نا جس جاتی رہے اس کی آب اے میرے وہ بندوں جو اپنی خودی کے خزانے کو پہچان لیں تمہیں اس خودی کی نگہبانی کے لئے کچھ حدایات دی جا رہی ہیں خودی کے پاسبان کے لئے وہ رزق زہر قاتل ہے جس سے زندگی کی تلوار پر چڑی ہوئی خودی کی آب یا دھار کند ہو جائے اور انسان کی زندگی اپنے مقصد سے نا آشنا ہو جائے وحی نہ ہے اس کے لئے ارج مند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند اگر خودی کی نگہبانی چاہتے ہو تو یہ گر ذہن نشین کر لو کہ چاہے امیری ہو یا غریبی خودی کا باوکار اور عالی مرتبہ ہونا صرف اور صرف انسانی آزادی سے ہی منصوب ہے معاشرتی معاشی اور سیاسی میدانوں میں دوسروں کے در پر بھکاری بننے سے انسان یا قوم سر بلند نہیں ہوتے جو اقوام اپنی تہذیب و تمدن بود و باش معیشت و معاشرت اور حکومت و سیاست کے معاملات میں دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے صرف وحی عزت سے جی سکتے ہیں فروف محمود سیدر گزر خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر اے میرے بندے تو محمود غزنوی جیسی شان و شوکت والے باش شاہوں لیڈروں اور بڑے بڑے مالداروں سے متاثر نہ ہو اور ایاز کی طرح غلامیوں کے منحوس چکر سے خود کو بچا کے رکھ کیونکہ غلامی انسان کے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے اور دنیا میں کھوکلی شخصیت کسی کام کی نہیں وہی سجدہ ہے لائک احتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام جب تمہارا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے تو تمہیں جو بھی مانگنا ہے صرف اس سے ہی مانگو لہذا اپنے لئے علم جستجو تحقیق اور ترقی صرف اللہ سے طلب کرو دنیا کے لئے دوسروں کے در پر جھکنا تمہیں روا نہیں ہے اللہ کی ذات کے حضور بس ایک ہی سجدہ تمہارے لئے قابل احتمام ہے جو تمہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور غلامی سے بیگانہ کرتے اللہ تعالی نے تمہیں وہ سارے علوم بھی ودیت کر رکھے ہیں جو غیروں کے پاس ہیں تم تو خود اپنے آپ سے غافل ہو یہ عالم یہ ہنگام اے رنگ و سوت یہ عالم کے حیزر فرمان موت اے بندے یہ بھی خیال کرنا کہ یہ دنیا جس میں آوازوں اور رنگوں کا ہنگام مہ بپا ہے یہ سب ازمائش ہے اور اس کی موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے اور تمہیں امتحان سے گزر کر میرے پاس آنا ہے میں نے تمہارے لئے عالی شان عبدی جنت تیار کر رکھی ہے یہ عالم یہ بدخان آئے چشم گوش جہاں زندگی ہے فقط خرد و نوش یہ محسوسات کی مادی دنیا ایک بدخانہ ہے جس میں خودی سے محروم انسانوں کی آنکھیں اور کان کھانے پینے کو ہی کل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں اسی کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں اور میری محبت کی قدر نہیں کرتے خودی کی منزل کا پہلا ٹھکانہ بنایا گیا ہے تمہاری خودی تمہیں ایک بہت بڑا سفر تیہ کرانے کی صلاحیت سے آراستہ ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے جسم جان کو خودی کے سپرد کر دو تا کہ یہ تمہارے رب سے ملا دے ایسا تب ممکن ہوگا جب تم یقین کر لوگے کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے تم ایک مسافر ہو یہ تمہارے لئے ایک عارضی سرائے ہے جو مستقل قیام کے لئے نہیں بنائی گئی تیری آگ اس خاک دان سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں تمہارے جسم کے چار اناثر میں سے آگ ایک ایسا انصر ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جس میں تم آباد ہو یہ آگ وہ خود ہی ہے جو تمہیں اس دنیا میں ہر ازمائش میں سرخ روح ہونے کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور تم اس جہان میں رہنے کے لئے بنائے ہی نہیں گے یہ چند روزہ امتحان پاس کر لو میرے بندے بن کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ جو کچھ تم سوچ گے تمہیں دیا جائے گا اور اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا جن کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے بڑھے جائے کوہ گران توڑ کر تلس میں زمان و مکان توڑ کر یہ زمان و مکان کا جادو آزمائش کے لئے ہے جسے تم نے اپنے اوپر نہیں چلنے دینا یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو تمہارے راستے میں ہم نے خود رکھا ہے اور تم اسے توڑ کر آگے بڑھ جاؤ اسی میں تمہاری کامیابی ہے میں نے تمہیں دو شاندار ہتھیار عطا فرمائے ہیں ایک زندگی کی طاقت سے بھرپور جسم جس میں عقل و عمل کی تمام صلاحیتیں وضیعت کر دی گئی ہیں اور دوسرے میں نے تمہیں اپنی روح عطا کی ہے جس میں بڑے سے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی طاقت موجود مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سید آسمان اس کا سید خودی مولا کا وہ شیر ہے جس کا کام ہی اس جہان زمین اور آسمان کو شکار کرنا ہے اس شیر کے بلبوتے پر تم کائنات کی ہر شیع کو فتح کر سکتے ہو بڑی ہی نائنصافی ہوگی اگر تم نے مولا کے اس شیر کو زمان و مکان کی تسکیر کے لئے استعمال نہ کیا اور اسے اپنی دنیا پرستی کے پنجرے میں قید کر کے بھوکا مار دیا جہاں اور بھی ہیں ابی بن مود کہ خالی نہیں ہے زمیر وجود خودی کے شیر مولا کو اگر تم صحیح سمت پر شکار کے لئے لگا دو گے تو تم دیکھو گے کہ اس دنیا میں بہت سے میدان عمل ایسے ہیں جو اب تک کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوئے جن تک نہ کسی کی رسائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے انہیں دریافت کیا ہے اور وجود کا وسیع و عریض زمیر جستجو اور تحقیق کے ممکنات اور امکانات سے بھرا ہوا ہے ہر ایک منتظر تیری یلگار کا تیری شوخی فکر و کردار کا تم یہ سوچتے تھے کہ تمہاری ترقی کے راستے اور میدان باقی ہی نہیں رہے زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں تھی وہ اب تم پر روشن ہو گئی ہے اب جاؤ اور کائنات کی روانی دوانی اور اپنی خودی کے ذریعے سمجھ لو آسمان اور زمین کی تخلیق دن اور رات کا فرق سمندر میں پڑے خزانے آسمان سے می کا برسنا جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے جانوروں کا زمین میں پھیل جانا ہواوں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مولک ہونا اور میری بہت نشانیاں تمہاری جستجو اور تحقیق کے لئے موجود ہیں اور وجود کا یہ وسیع اور زمیر ممکنات اور امکانات سے نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ اگر تم اپنے فکر میں آزادی اور کشادگی یعنی بڑی سوچ کی شوخی اور قیدار میں محنت اور مستقل مزاجی کی پختگی پیدا کر لو تو تمام عالم تمہارے حملے اور قبضے کے منتظر ہیں اور تمہیں خوش آمدید کہنے کے لئے بیتاب ہیں یہ ہے مقصد گردش روزگار تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار اے مسلمانوں جو بدبختی اور برا وقت تم پر آیا ہے اس کا مقصد بھی تمہاری روح اور خودی کو جگانا ہے جب انسان غم کے حادثات سے دو چار ہو جائے پھر ہی اس کی فطرت کمال حاصل کر پاتی ہے جب دکھوں اور ناکامیوں سے چور انسان نئے عظم حوصلے اور حمد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ دل آویز ہماگیر اور ہماچہت بن کر نکھر کر سامنے آتی ہے اس طرح وقتی ناکامی ذلت اور رسوائی انسان کے دل کو اس کی خودی سے جوڑنے کا کام کرتی ہے اس رسوائی اور ذلت کا مطلب ہرگز میری ناراضی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تمہاری تم سے اوجل ہو جانے والی خودی کو دوبارہ تم پر ظاہر کرنا ہے تاکہ تم دوبارہ اپنی شان و شوکت اور ستوت پانے کے لئے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں تری سر نوشت تمہیں میں کیا بتاؤں تمہاری تاریخ جب تم نے زندگی اور موت کی حقیقت کو جانا اس کائنات کے رب کو پہچانا اپنی خودی سے آشنائی کی تو اپنی ذات سے بالتر ہو کر اپنے رب کی کبریائی کا کام سنبھال تو تم دنیا فتح کرنے والے لوگ بن گئے تم نے مسلم اسپین کی یونیورسٹیوں میں اقوام یورپ کو اپنا شاگرد بنا کر جرمنی اٹلی فرانس یورپ روم اور افریقہ میں علم و ہنر کے دریا بہا کر پوری دنیا کو فکر و عمل کے نور سے روشن کر دیا پھر جب تم نے اپنی روش بدلی اور دنیا پرستی اپنا لی تو اسی علم کے بلبوتے پر آج یورپ اقوام پوری دنیا پر حاوی ہو گئی ہیں اور تم بھی غلام بنا لیے گئے ہو اور اب تک ذہنی معاشی اور سائنسی غلامی کا شکار ہو حقیقت پہ ہے جا مائے حرف تنگ حقیقت ہے آئین گفتار زنگ اے مسلمانوں تمہاری اصل امت کی وسیع تر حقیقت تو روز روشن کی طرح دنیا پر آیا ہے اتنی بڑی حقیقت کو گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا اگر یک سر موہ برطر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم ساکی کا جواب سن کر بدہ مسلم پکار اٹھتا ہے کہ بس اے رب میرے سینے میں خودی کی شما روشن ہو گئی ہے اور میں اپنی حقیقت جان گیا ہوں اب اگر اس سے زیادہ کچھ کہا تو میرا سینہ اپنی خودی کے سوز سے جل جائے گا اے اللہ میں بیدار ہو گیا ہوں میں نے تجھے اور اپنی خودی کو پہچان لیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سخت محنت کے بلبوتے پر بلند مقام حاصل کروں گا اور ترقی کا سفر جاری رکھوں گا سائنس و ٹکنالوجی اور علم و ہنر کے میدانوں میں محنت شاکہ کر کے دنیا میں عروج حاصل کروں گا ربنا تکبل بنا انکا انت السمی والعریم وتبالی انکا انت التواب الرحیم